خبر جمو کشمیر ایک شخص کو ایلیفٹ کیا ہماری علاقوں میں لگتار بارش اور بارد کا سلسلہ لگتار جاری ہے کہیں پہاڑ درک رہے ہیں کہیں بارد سے حال بے حال ہے جمو کشمیر کے راجوری علاقے میں جہاں پر اچانک پانی بڑھنے کی وجہ سے ایک شخص بیچ دھار میں ہی پھس گیا اس کو نکالنے کی حالاکہ تمام کوششیں کی گئی لیکن آخر کار اے فوس کے ہیلیکاپٹر نے اس شخص کا ریسکیو کیا اے لیفٹ کر کے اس کی جان بچائی دی ہاتھ میں کس طریقے سے وہ شخص بھس گیا تھا وہ آپ نے تصویروں میں دیکھئے اندازہ لگائی ہے کہ جان کس قدر پانی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اے فوس کے ہیلیکاپٹر نے اس شخص کی جان بچائی بطاق پانی ہیam سکوکب ملے دیکھر ملے دیکھر ملے دیکھر یمنا نگر میں تو ٹریکٹر ہی لہروں میں فس گیا ڈرائیور نے سرسواتی ندی کو افنتی دھار کو پیار کرنے کی ہماکت کی لیکن دیکھیں بیچ ندی میں کس طریقے سے ٹریکٹر فس گیا حالانکہ گاؤں والے تورنت وہاں پہنچ گئے رسیوں کی مدد سے ٹریکٹر سمیت ڈرائیور کو بچا لیا گیا ندی کی تیز دھار گاؤں والے ایک طریقے سے دیو دودھ بند کر وہاں پر پہنچے اور اسی ندی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا ڈرائیور ٹریکٹر لے کر ندی کو پار کرنے کی کوشش لیکن دیکھیں کس قدر جان پر بنائی یمنا نگر کی یہ تصویریں جہاں پر بیچ دھار میں ٹریکٹر فس گیا رسیوں کی مدد سے ڈرائیور اور ٹریکٹر کو بہر مکالا گیا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے